نمسکار دوستو میں ہوں جیویر سنگھ آپ کا آپ کے اپنے خود کے یوٹیوب چینل جے ایسین میں تھس پوائنٹ میں ہاتھ اکس باغت بندن اویندن کرتا ہوں دوستو بیلکم ہے سب ساتھیوں کا پیار اور سبکار سیج نمسکار ہے دوستو آج میں پنے اوپشتت ہوں آپ کے سامنے یہ ایوریج کا جو ٹوپک چل رہا ہے اس کو لے کر کے دوستو کون ہوگا موٹا کسکی ہوئی ایج کم ہوئی ایج تو دوستو یہ ہے ایوریج ایوریج سنگل رہنٹ کوششن ہم نے پیچھلی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کر آئے اور آج ہم کچھ کوششن دیکھ کر کے آئے ہیں انہیں ہم کس پرکار سے حل کر سکیں کس ٹرک کے ماتے ہم سے اور نام جو ہے چلتے ہیں ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو تو بنے رہیے ہم آج ساتھ ویڈیو میں شروع سے اندھ تک بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کوششن کو بھلی پرکار سمجھیں تو بہت ہی مہا آئے گا آپ کو چلتے ہیں ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کی کوششن آپ کو اس کی ایم پر دکھائی دے رہا ہوگا تیس کلموں کا اوسط مول ہے پانچ روپے کلیر پہلے کوششن کو بڑے اچھے سے پڑھیں گے اس کے بعد ہم کونسپٹ کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم سوال کو حل کرتا ہوں گے دیکھیں دوستو تیس کلموں کا اوسط مول ہے پانچ روپے بیس کتابوں کا مول ہے چارہ روپے ایم پچاس کونپی کا اوسط مول لے چالیس روپے تو ان میں سے پردھم دوں کے اوسط مول لے انتے پچاس کونپیوں کے اوسط مول لے کا انتر کتنا ہوگا دیکھیں تو اوسط مول لے اور مول لے دو نور بہت انتر ہوتا ہے اوسط مول لے ہوتا ہے جن فبی بشتیوں کا اوسط دیا گیا ہوتا ہے اس کے بیچ والا آمس ہوتا ہے بیچ جو میر جو سنخیاتی وہ اوسط ہوتی ہے ٹھیک ہے اوسط مول لے ہوتا ہے وہ سارے سنخیاتوں کا بشتیوں کا کسی ایک ریٹ میں بڑھا کرنے پہ جو ریٹ پرابت ہوتی ہے وہ مول لے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جلتے ہیں دوستو کیا کہتے ہیں یہاں پہ رکھا ہے تیس کلموں کا اوسط مول سب سے پہلے تیس کلموں کا لکھا لینے تیس کلموں کا اوسط کتنا دیا گیا ہے اوسط مول ہے کتنا پہلے تیس کلموں کا اوسط مول دیا گیا ہے آپ کو پانچ روپے پانچ روپے تو کل مول کتنا ہوا یہاں پر کل مول لکھیں گے اور یہاں پر اوسط مول لکھیں گے اوسط مول ٹھیک ہے پانچ ہے تو کل مول کتنا ہوگا پانچ میں بڑا تین کا ہو جائے تیس کا ہو جائے اور ٹوٹا لائے ہمارا کتنا ایک سو پجاس ہوتا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے اب آتے ہیں دوسری بات پر بیس کتابوں کا مول دیا ہے چالیس بیس کتابیں ہیں کتنی ہیں بیس کتابیں ہیں اور ان کا اوسط مول نہیں دیا ہے کیول مول دیا ہے کتنا چار چار روپ ہے ٹھیک ہے کیول مول دیا ہے کتنا چار روپ ہے اپنے اوسط مول ڈے لیے لکھتا ہے اوسط مول نکالنا ہے چار ایار تو مییاаются دے دیتے ہیں چار ہیار روے بیس کا بھاگ دیا جیرو سے جیرو کینسل ہوا تو کتنا آیا دو سر روپے تو اوسط مول کتنا آیا ہمارا دو سر روپے دیکھر دو سر کو ہم بیس سے بھونا کریں گے تب ہمارا چار ہیار روپے کیلئے رہے ہیں اس ٹیپ سمجھے رہا ہوا نا اب جب تین تیسری بار پچاس کانپی ہیں ہمارے پاس پچاس کانپی ہیں ان کا اوسط مول کتنا نیا چاریس روپے ہیں تو ان کا کل مول نکالیں گے تو پچاس کا بھونا چاریس میں کریں گے پانچوں کو بیس کتنا آ جائے گا دو روپے ٹھیک کلیر ہے اتنا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہی ہوگا اب ہمیں پوچھا گیا گیا ہے ہمیں یہ پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے پرثم دو کا اوسط مول ہے انسوٹھیں پچاس کانپیوں کے اوسط مول لکا انتر کتنا ہوگا تو ابھیشت انتر نکال رہا تو انتر نکال رہا ہے کس پرکار سے انتر پرثم دو کا پرثم دو کون تھی ہیں کل میں ہے اور کتاب ہے ان کا اوسط مول ان کا اوسط مول کتنا ہے دیل سو اور چارہ یار ہے چارہ یار ٹھیک ہے بٹے کل میں ہماری کتنی ہے تیش اور کونپی کتنی ہے کتاب ہے کتنی ہے بیش ٹھیک انتر نکالنا تو مانس تیسے کا انتر نکال رہا تو تیسے کا مول کتنا ہے دو اچار ہے اور سنکیہ کتنا ہے انٹی پچاس کلیر ہے اب چلتے ہیں ان کو جوڑ لیتے ہیں یہ کتنا ہوگا چار اچار ایک سو پچاس یہ جوڑا ہم نے نیچے بیس اور تیس کو جوڑا تو کتنا ہے کے گورو بٹے کتنا یہ یعبر پچاس میں دو ہزار بٹےElسم لیا تو پچاس کو Elsam آیا انہوں کو بھٹایا دو ہزار ایک سو پچاس آیا اس کا فاغ دیتے ہیں پانچ کھیلوں سے بھی تھیلوں پٹ گیا کہ بچی ایک پندرہ پانچہина تیش کیا ہے تیس سابق ان کا اوسط مول کتنا آیا اوسط مول کا انتر کتنا آیا 43 یہ ہی اماد آنسر ہویا ہے اس طرح سے ایسی کوششن کو ہم انڈپ کر پائیں ٹھیک ہے کلیہ رہنا آپ کو یہ کوششن اچھی سے سمجھ میں آیا ہوگا کیلکولیشن میں تھوڑی دکت نہیں آنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے اگر کونپریشن ہمارا صحیح ہے تو ہم اچھے سے سوال کر پائیں باپس سمجھ لیتے تیس کلمہ کا اوسط مول 5 ہے تو تیس کلمہ کا کل مول ہوگا پانچ کلمہ 30 میں 150 روپے ٹھیک ہے دوستو 20 کنابوں کا مول دیا گیا کتنا 4000 روپے اوسط مول نکال گیا تو 4000 روپے 20 کا باگ دیں دیں گے تو اوسط مول دو سے ہو جائے گا دوسرے کا 20 میں بڑا جائیں تو ہمارا 4 یار راپت ہوگا ٹھیک ہے تیسری بار پچاس کمپی کا اوسط مول 25 دیا گیا تو پچاس کا 40 میں بڑا گیا تو 2 یار آیا ہمیں انتر ہی تو نکالنا ہے لیکن سیم لگے باگ دیں گے تو تیسری بارا جائیں تو اس طرح سے ہمیں اس پرکارک کو کششن کو پیدا کرنا ٹھیک ہے کیلئے لینے چلتے ہیں نیست کششن کی طرح اگر کوششن آیا دیسی دوستو کیسٹر ہے تین سنکھیاں ہیں تین سنکھیاں ہیں پہلی اور دوسری کا اوسط دوسری اور تیسری سنکھیاں کارو ستسی پاڑھا دے گے پاڑھا دے گے پاڑھے آتے گے پھر تین سنکھاؤں میں پہلی اور تیسری پہلی اور تیسری سنکھاؤں کے میٹھ کا انتر یاد کرو بیچ کا انتر یاد کرو ٹھیکے دوستو تین سنکھاؤں دی گئی ہیں پہلی اور تیسری تو ہمیں پتہ نہیں کسی سنکھاؤں تو مان لیتے مانا کسی سنکھاؤں ہے مانا تین سنکھاؤں ہے کیا ایکس بھائی بہت جائے ہیں ایکس کوما بھائی کوما جائے ہیں تو پرشن سے پرشن کیا پوچھ رہا ہے پرشن کیا کہہ رہا ہے پرشن سے پہلی اور دوسری سنکھاؤں کا اوسط پہلی سنکھاؤں ہے ایکس دوسری بھائی اوسط نکالے گے تو ایکس س hörکس بھائی شامکہ کتنی ہے پرشن کیا رہا ہے دوسری تیسری کونسی ہے بائی اور دھن جہت ہے ٹھیک ہے بٹے تو اس کا اوسط یہ ہو گیا پہلی کا اوسط اس سے پندرہ اتک ہے یہ پندرہ اس سے جانہا اتک ہے لیکن براؤر کا تین میٹ میں لگا ہے تو پندرہ اس کی بجائے اس میں جولا جائے گا ٹھیک کلیر ہے جو پرشن میں لکھا وہ ہی ہم نے کیا اب اس کو اچھے سالٹ کر رہیتے ہیں ایکس پلس بائی بٹے دو یہ سنکھیا ایدال دے کے آئیں گے تو مانس کی ہو جائے گی پائی پلس جائے بٹے دو یہ کوشٹر کی ہو جائے گا براؤر کتنا بجائے پندرہ ٹھیک ہے کلیر ہے اب اس کو کوشٹر کھول دیتے ہیں تو یہاں پر یہ رین نیچے نہ لکھتے ہیں کیونکہ ہم ساٹھ سے لکھ رہے ہیں ایکس پلس بائی لیا ہم نے دو آیا ٹھیک ہے یہاں مانس کا چند ہے تو مانس کا چند کوشٹر کھولیں تو مانس کی سنکھیاں ہو جائے گی مانس بائی مانس جائے براؤر کتنا ہو جائے گا ٹھیک دیکھیں دوستو پلس کا بائی مانس کا بائی کٹ لینا تو ایکس مانس جائے بچے گا اور یہ دو جو ہیں ادھر چلے جائیں گے دو کا پندرہ گوڑا ہو جائے گا تو کتنا آ جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو ایکس مانس جائے براؤر ایکس جانسی کے پہنی سنکھیاں ہیں اور جائے کونسی ہے تیس ہی سنکھیاں یہی تو پوچھا تھا پہلی اور تیس ہی سنکھیاں کے بچ کا انتر کیا ہے تو پہلی اور تیس ہی سنکھیاں کے بچ کا انتر کتنا ہے تیس ہوگا اس طرح سے اس کوشٹر کو پھیندب کر پائیں ٹھیک ہے کلیئر ہے دوستو چلتے ہیں نیسٹ کوشٹر کی طرف نیسٹ کوشٹر موارا کس پرکار سے ہے سنکھیاں سے لیٹھو کس پہلی اور تیس ہی سنکھیاں سے بنتے ہیں تو کس پہلی اور تیس ہی سنکھیاں اس پرکار ہے کہ پہلی پہلی سنخیہ موسیلی سنخیہ سے دونی ہے اور تیسری سنخیہ کی آدھی ہے آدھی ہے یہ تینوں سنخیہ کا آسطہ چھپن ہے موسیلی سنخیہ چھپن ہے اور بیچ کا انتر جیان کلوگوں یہ کچھ ہے ٹھیک ہے دوستو کلیے چلتے ہیں آپ نے کونسپٹ کی طرف تین سنخیہ اس پرکار ہے پہلی سنخیہ دیکھئے سنخیہ لگ لیتے ہیں پہلی دوسری اور تیسری سنخیہ اس پرکار ہے پہلی سنخیہ دوسری سنخیہ کی دوگنی ہے یہ سنخیہ اس سنخیہ کی دوگنی ہے ٹھیک ہے اور تیسری سنخیہ کی آدھی ہے یہ سنخیہ تیسری سنخیہ سے آدھی ہے تو تیسری سنخیہ ہم نے مانگی ایک ہے ٹھیک ہے تیسری سنخیہ ہم نے مانگی ایک ہے اور تو پہلی سنخیہ تیسری سنخیہ کی کتنی ہی آدھی تو آدھی کو ہم کیا لکھیں گے ایک ہوتا دو ٹھیک ہے کملہ ہے پہلی سنکھیا دوسری سنکھیا کی دو گونیnegut دوسری سنکھیا کی دو گونی یہ دو گونیolas場ہ تو یہ ایک گونی ہے ایک ہوتا دو کا اکتنا ہوتا ہے چال کلیئر ہے اتنا سمجھ میں آیا ہوگا في اور سنکھیا بالتل لہا ہم لے کر کے صحیح سے روپ میں لکھیں گے لہا ہم نے لےți لیائے تو کتنا آیا آٹھ آئے گا تو آٹھ آیا تو آٹھ یہاں آئے گا یہاں کتنا آئے گا چار کا آٹھ ملیا دو بار زیادہ اور یہاں کتنا آئے گا چار بار زیادہ ٹھیک ہے اب ہم پھر سے نیکارٹ لیتے ہیں دو کے پارے سیدھے دو بار پھٹا یہ ایک بار ہوا اور یہ چار بار تو اوریگر سنکھیں آماری کتنی آئیں کیا دو ایک اور چار ٹوٹل ملا کر کے کتنا ہو گئے ساتھ ہو چار پانچ دو ساتھ ٹھیک ہے کلیر ہے نا اب دیکھئے ان تینوں سنکھیاں کا عوصت دیا ہے کتنا چھپن تین سنکھیاں ہماری کون کونسی دو دھن ایک دھنکھیاں بٹا بر کتنا چھپن عوصت ہے عوصت کا سورت کیا ہوتا ہے راسیوں کا یوگ بٹی راسیوں کی شنکھیا راسیاں کتنا ہے تین ٹھیک یہ کتنا ہو گا ساتھ اور یہ کتنا ہو گا یہاں پہ لکھنا ہے تھوڑے سے بڑے میں لکھ لیں گے دو دھن ایک دھن تین وہ چار بٹے تین برابر کتنا ہو گا چھپن ٹھیک یہاں سے لکھا ہم نے تو ساتھ آیا تین کا بڑا چھپن کیا تین تیچھنگیں اٹھارہ ایک سو ارسٹ ٹھیک یہاں اب دیکھیں دو دو یہاں ایک سو ارسٹ ہے اور یہاں ساتھ ہے تو ہم ساتھ میں کس سنکھیا کا گناہ کریں تاکہ ہمارا ایک سو ارسٹ آیا ہے یعنی برابر ہونا چاہیے نا یہاں پر برابر کا چن لگا لیتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے تو یہاں پر برابر کا چن لگا لیتے ہیں یہاں ایک سو ارسٹ ہے تو یہاں ساتھ یہاں بھی تو ایک سو ارسٹ ہونا چاہیے تو ساتھ میں کس سنکھیا سے گناہ کریں تاکہ ایک سو ارسٹ پڑاکت ہو جائے تو دوستو یہاں پر بڑا ہمیں چوبیس کا کرنا پڑے گا چوبیس کا تاکہ ہمارا یہ جاکے ایک سو ارسٹ ہوگا اب دیکھئے دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلی تیسری تیسری اور پہلی سنکھیا کا ہم کو انتر نکالنا ہے تو دوستو تیسری اور پہلی سنکھیا کا ایک کوئنسی ہے تیسری ہے کیار انتر کے لیے مانس جن اور پہلی ہماری دو بڑاور کتنا ہے انتر نکالنا ہے تو دوستو یہ کتنا آیا دو ٹھیک ہے دو آیا تو انتر نکالنے کے لیے دو بڑاور جب یہاں پہ چوبیس کا گناہ کیا ہے تو گناہ چوبیس یہاں بھی ہوگا تو دو کا گناہ چوبیس میں کیا تو کتنا آئے گا اٹھالیس تو دوسری وہ پہلی تیسری سنکھیا کا انتر ہمارا اٹھالیس آ جائے گا اس طرح سے ہم اس پرکار کے کوششن کو پائنٹ اپ کر لیں ٹھیک ہے کلیر ہے نا پہلی تیسری سنکھیا کا انتر ہمارا اٹھالیس آ جائے گا اس کی انسورٹ لینا چاہے تو نہیں سکتے ہیں چلتے ہیں ہمارے نیسٹ کوششن کی طرف نیسٹ کوششن ہمارا کس پرکار سے ہے چلتے ہیں اسے دیکھتے ہیں نیسٹ کوششن ہی یدی سچین کی اومر کملی کی اومر کی دو تی آئی کون کملی کی اومر سرینات کی اومر سے اومر سے پنچ پر ٹانس کملی کی اومر 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 تو ان سبھی کرکیٹروں کی اومر کیا ہوگی ان سبھی کرکیٹروں کی اومر کی اومر کیا ہوگی کملی کی یدی سچین کی اومر بیس برس ہے ایک آنکھڑا دی دیا انہوں نے یدی سچین کی اومر سوال کی بار ساتھ پٹی ہے تھوڑا اچھے سے پڑھیں گے اس کو وہ اس کے بعد سوال کو پھنڈا کر لیں دیکھیں گے سچین کی عمر کملی کی عمر کی دوتی آئی کملی کی عمر سیناز کی عمر سے پنچ ساشٹانس اور سیناز کی عمر اسے نہیں لکھے اور اس کے عمر کی عادی ہے تو ان سبی کی رکریٹروں کی عمر کیا ہوگی جبکہ سچین کی عمر کتنی ہے چار وقت دیئے ہیں کون کون سچین کملی سرینات اور سری کعوزکر تو چلتے ہیں رکھ لیتے ہیں سچین کملی ہر ہے سرینات اور اس کے بعد سنیل گاوزکر چار چوکیٹر ہیں سنیل گاوزکر کا نام تو سنائی ہوگا بہت پرانے ہیں یہ ٹھیک ہے دوستو کچھنی سے بھی آگے گئے ہیں چلتے ہیں اب دیکھیں ہم نے آپ کو پچھلے کچھ میں بتایا تھا ایسے سوالوں ہوں پیچھے سے چلتے ہیں پیچھے سے چلتے ہیں پیچھے کا مطلب دیکھیں یہاں میں یہ لکھائیت ہے سنیل گاوزکر کی عمر کی آدھی ہو سینہات کی عمر سنیر جاورسکر کی عمر جی آدھی ہے سیناورسکر ایک ورسکے ہیں تو سینات آدھے برسکے ہیں اب جلتے ہیں پیچھے جائیں اپر یہ کمقلی کی عمر سینہات کی عمر سے پانچ شکھرسٹانس ہے کم نہیں یہ کم نہیں ہے سینہات کی عمر کیا ہے ہی ایک وٹ لوں اس کی عمر کی پانچ سکھرسٹانس ہے پانچ سکھرسٹانس کی عمر بصل Pence مطلب مطلب ہوتا ہے پانچ�ٹے چھے ھیک ہے 60 52 sco και یہ تو ہوگی اب یہ لکھائی سچین کی عمر کمڑی کی عمر کی دو تحائی ہے کمڑی کمڑی کی عمل کی تنی ہے 1ห트가 2 گوڑا 5 пятые 6 گوڑا کی ایک تحائی دو تحائی دو تحائی کو اپنے کیسے دکھائیں یہ آنکھری ہم نے دکھئی دو سے دو کٹ جائیں گے یہاں پر اور کوئی سنکھیاں نہیں کٹے گی اب انہیں جو سنکھیاں بچین کو ملٹیپل کر کے لکھ لیتے ہیں ایک کا پانچ میں پانچ اور چھے کا تیر میں کٹا رہا ہے یہاں کیا تو پانچ چھے کا دو میں بارہ یہاں ایک کٹا دو وہ یہاں پر ایک بٹے کی سنکھیاں اٹھانے کے لیے ہمیں LCM لیتا پڑے گا تو دو بارہ اور ڈھارہ کا LCM لیا ہمیں دو بارہ اور ڈھارہ دو سے کٹا ایک چھے نو بار پھر دو سے کٹا یا تین سے کٹ دیتے ہیں تین سے کٹا ایک دو اور تین پھر دو سے کٹا ایک ایک تین پھر تین سے کٹا ایک 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 ٹھیک ہے دو تو یہاں پر دو بڑا تین بڑا دو بڑا تین یہ لکھا ہوں ٹھیک ہے دو جہاں تو کٹنا جاں Elder ٹھیک ہے processor چھتیس萬 یہاں سے دیکھائے چھتیس میں اٹھارے کا ابھار گیا تو دو بار گیا ٹھیک ہے– دو سو بہر 막یر یہاں پانچ میں آپ ریڈا گیا تو کتنا ہو گیاThere یہاں آئیے تو 2-36 میں 18 بار بیعاتار 18-1 میں تو 18 آئے گا یہاں مٹے میں 1-36 میں 36 بار 36 کا 1 بڑا تو 36 کیلئیر ٹھیک اگل اب دیکھیں دو تو ایک بکتی کی عمر دیا یہ کتنی سچین کی عمر کتنی ہے 20 بار سے یہ 10 آئے گا 10 مہموں کی سنگیہ سے بڑھلا کرنے تب 20 پراتtober ہوگا تو ہمیں بڑھلا کرنا پڑا کتنے کا 2 10 میں 2 کا گناہ کریں گے ان سبھی کی عمر کتنی ہوگی سچین کی عمر 20 ورس کملی کی عمر 30 ورس ٹھیک ہے اور سرناتھ کی عمر 36 ورس اور سنیر دعا ورس کے عمر کتنی ہوگی باعتر ورس ہوگی اس طرح سے ان کی عمریں نکالی جائیں سچین 20 ورس اور کملی 30 ورس اور سرناتھ برابر کتنا 36 ورس اور سنیر دعا ورس کر کتنے کے 20 ورس یہ عمر ہوگی ٹھیک ہے دوستو کلیر ہے میں امید کر سکتا ہوں اس ویڈیو کے سارے سوال آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریں دوستو میں سیار کریں چینل کو بسے سبسکراب کرنے اور بیل آئیکن گھنٹا جو ہوتا ہے اسے جنوب تب آئے تاکہ ہماری نئے ویڈیو چنوٹی میکسر آپ تب تو پہنچ سکتے ہیں تو بلتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک پہلیے نوستو بندے مہترم